موسیقی 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 اور آپ جانتے ہیں ان کو بزنس کے حوالے سے اکانومی کے حوالے سے مشیر بھی رہ چکے ہیں وزیراعظم کے اور بڑی ایکسپرٹ اوپینین بھی ان کے ساتھ تینکیو بہی مچ آپ تشریف کا اپنے ہمیں بگ دیا ڈاکٹر بلال احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ ریسرش اکانومیسٹ ہیں ہمارے پرگرام میں آپ ہمیشہ ان کو دیکھتے ہیں اور ریسرش اکانومی کے حوالے سے ان کی ایسی بھی ان سے بات کریں گے بہت شکریہ اور دوستہیں جمال دینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ چیئر میں میں جمال دینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کچھ سوالات ہیں وہ بھی میں جمال دینی صاحب کے سامنے رکھوں گا اور جمال دینی صاحب ہماری یہ پہلی ملاقات ہے آپ کے ساتھ موجود تھے سامنٹ کے اندر سب سے تہلے تو مجھے سامنٹ کا حوال بتائیے چین کی جانب سے کیسا ریسپونس ہے اب تک جس مومنٹم کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے جو ڈیویلپمنٹ ہم نے کیا اب تک پہلے سیز تو یہ ہے کہ اسٹورک سامنٹ تھی اسٹورک سامنٹ تھی اسٹورک سامنٹ تھی نورمل کانفرنسز جو ہوتی ہیں سی پیک پہ میں نے دو شمار کانفرنسز سامنٹ تھی ہیں سپی کر بھی گیا ہوں لیکن کل چین کی بہت بڑی رپیزنٹیشن تھی ان تمام کمپنیوں کی جو دریکل انڈریکلی پارٹسپیٹ کریں ہیں اسی پیک میں ان کے بینکوں کے سر براہان ان کے امبیسدر ان کے کانسل جرنل سب کے سب جو پورٹ میں ان کے کام کر رہے ہیں اس تب آئی ہوتی کیا ہے پاکٹان کی سائٹ سے اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ جو ہر پرزنٹیشن تھی مزیر آزم شاہد خکانباسی صاحب تھی پنجاب سے شہباز شریف صاحب تھی سینکہ مراد علی شاہ تھی گورنر سینک تھی جو فوکل پرزن ہے منسٹریہ پلاننگ انڈیپلکمنٹ کے وہ تھے ساتھ ساتھ اس میں سینکہ مشاہد سینک سیئیت تھے سیکیٹری کومل سے یونس داغا صاحب سیکیٹری پلاننگ کمیشن سیئیت شوٹ سدیکی صاحب سے جو یہاں کمیشنر آئے چکے میں سمجھتا ہوں اور پرائیوٹ سیکٹر میں کارپویٹ سیکٹر کی ہوس ووز دیا صبح نو بجے ٹھیک پروگرام شروع ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں سیریسنس پری پروفیشنلی شاکر ترین صاحب بھی تھے شاکر اشتر سین بھی تھے یاسین صاحب آئے ہوئے تھے یاسین انوار جو اسٹرک بینک کے کمندر تھے یہ وہ نام ان کے اکتاب سب جگہ جو ماں کرنا امران اتنا افتان نہیں ہوتا ہے دوسرے چیز اس میں جو اچھی ہوئی جو میں آپ سے جو مجھا بڑی مختلف لگی وہ اگر جانے سی پیک کے سی پیک کے سب نے بات نہیں کی کہ یہ کتنے وائٹل امپورٹنس کا رجیس ہے لیکن سی پیک سے ہم جو بیماریاں کچھ ہیں ان کو کیسے پریٹ کر سکتے ہیں اس میں بھی بات ہوئی مثال کے طور پر ڈاگر صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا جو چینہ کے ساتھ ٹیٹ کا انبالنس ہے چینہ کی ایکسپورٹ پاکستان 15 بلین ہے پاکستان کی سپورٹ صرف 2 بلین ہے اور جو افتیہ سائن ہوا تو پورا فائدہ چانہ کو زیادہ پہنچا رہا ہے پاکستان کو اتنا نہیں پہنچا انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کو یہ ایڈیس کرنا ہوگا آپ کے انڈسٹریز لگا رہے ہیں ری لوکیشن اپ انڈسٹری اس نے انپورٹ سپسیٹیوشن کی انڈسٹری لگیں تاکہ ہمیں رو میٹریل ممیاب بنا سکیں کیمکلز بنا سکیں وینڈر انڈسٹریز ہو اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو اپٹیہ ہم نے سائن کیا سائنہ سے اس کے سیکنڈ فیز میں ہمیں بھی ٹیکسائل کو ہمارے بوائتم دیوٹی فری اللہو کریں کہ ہم ایکسپورٹ ہماری بردہ کے تو میں یہ کہہ رہا کہ سچھ ٹیپیک نہیں بلکہ ٹیپیک کے ریلیٹیز آپ سوکش اور جن کے ہم کرنٹ ایشیوز کا ادھرز کرتے ہیں اس کی بھی بات ہوئی جو چیز سب سے اہن تھی اسپیشل اکنومک زون پر بات کی گئی ہے وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ اسپیشل اکنومک زون جو نو بن رہے ہیں دو دو عرصوبے میں اور ایک گل کے بلکستان میں ان اسپیشل اکنومک زون میں اندرسٹری سپیسیفک یہ جنرل نہیں ہے ہم اکی جگہ کونس اندرسٹری لگ سکتے رہا ہے ٹیگے اور چینہ نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ اندرسٹڈ ہیں یہاں پر ان زون میں ہمارے جو اندرسٹری بڑھنے کی وجہ سے جو بند ہو رہی ہیں جو وائبل ہو رہی ہیں سمیری سپننگ اندرسٹری ہے بہت بڑی ان کی سپننگ اندرسٹری بند ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جو ہم دانا چاہتے ہیں یہاں پر شپ کریں گے آپ کے ساتھ ٹیکنیکل میں وہاں ہولیٹی تکسائل میں آپ کی ہے ہمارا ہمارکٹنگ نیٹورک آپ اسے مال کریں اور ویلو ایڈیشن کر کے آپ یہاں سے ایکسپورٹس کریں ٹھیک ہے بلکل صحیح مجید اس سے بات کرتے ہیں ڈاٹرپ ایک تو یہ سبیٹ کتنا ایمپورٹنٹ ہے جب یہ حکومت جس نے یہ پروجیکٹ شروع کیا باقاعدہ طور پر یہ حکومت ختم ہونے جا رہی ہے جس میں فیو دے اس کے ساتھ ساتھ سی ٹیک کو تقریباً چار سال کا ارسا ہو چکا ہے اور دوہزار سترہ ڈھارہ کے اندر کچھ کی پروجیکٹس ہیں انکلوڑنگ سم افتی پیروجی پروجیکٹس یوں کے کمپلیٹ ہوئے ہیں کچھ ہو رہے ہیں اور اس کی شکل سامنے آ رہی ہے دوہزار تیس تک نے اس کو پلان کیا تھا لیکن اس سے پہلے ایک شکل اس کی ان تین چار سالوں میں سامنے آ رہی ہے اس کی کیا امپورٹنٹس ہے سیدنے سے کنس کیا اس پرٹیکلر سمیٹ کی سامنٹس کا ہونا اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ دونوں سٹیکھولڈر پاکستان اور چینہ دونوں سیریوس ہیں اور ان کی سیریوسنیس اس بات سہن زیادہ لگا لی جائیں کہ دونوں کے جو اپر تیر کی جو لیڈرشپ ہے میڈ لیویل اور جونیار لیویل تک کی بھی نیچے ساتا کی بھی لیڈرشپ ماں پہ آئی لیویلیبیل تھی اور سب نے پاسٹیوی اس کو انگیج کیا ہے کہ ہم سی ٹیک کے ذریعہ اگناومک ڈبلپنٹ کریں گے جو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ سیریوسنیس کنورٹ ہو رہی ہے گوورننس اور امیلمنٹیشن کے اوپر یہ نیا اس میں کیا ہوا ہے اس میں نیا یہ ہوا ہے کہ اب پوجیٹس کے ایڈوانس سیجیس کے اوپر بات کی گئی ہے پہلے ہمیشہ جنریک اوپن اوپر سے دیکھ کر ورڈ ویو دیا جاتا تھا لیکن اس دفعہ جو نیا دیکھنے میں آیا ہے اس پیکرز نے انڈسٹری اسپیسیس کے اندر بھی سرو اسپیسیس کے اندر بھی پروڈک اسپیسیس بات چیز کی ہے جو خوش آئین بات ہے سی ٹیک کے ڈبے میں سے مزید انفرمیشن سامنے آئی ہے جو اکثر حکومت کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ سی ٹیک کے اوپر انفرمیشن نہیں ہے سی ٹیک کے اوپر انفرمیشن نہیں ہے ڈیٹا نہیں ہے تو اس سومیٹ سے ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ کچھ ڈیٹا نکل کے سامنے آیا ہے اچھا اب اس کا دوسرا انٹرپیٹیشن کا یہ ہے کہ لیٹ ضرور ہوئے لیکن نکل کے ضرور سامنے آگے اب نئی پالیسی میکنگ کے لیے جو نئے رائے ہمبار ہونی ہیں وہ نئی حکومت ہی کرے گی اس حکومت کے پاس کچھ چیلنجز تھے وہ چیلنجز کیا تھے کوٹس ہو رہے ہیں اور وار ان ٹیرر کے اوپر پرابلم آ رہا تھا دیشتگردی کے مسائل تھے نمٹ تھے نمٹ تھے چار سال ضرور نکل گئے دیکھیں یہ کریٹ دے دیں آپ حکومت کو چاہے جتنا ہی لاکھ سلاف صحیح لاکھ وہ صحیح ہم بھی بعض معاملات میں حکومت میں بات آتا ہے خود حکومت سیکری نہیں چلتا پاس چلوں میں لیکن جمہوریت کو آگے جانے کے لیے اور سرمایہ کاری کو آنے کے لیے اور دیشتگردی کو بھاہر نکالنے کے لیے دھائی تین سال لگ جائے اور اس کے اندر سی تک کا ٹائم ضائع ہوا ہے اچھا آپ کا وہ جو کانٹیکٹ ہے کہ اس میں کیسے کانٹیکٹ ہے ہماری بھی اور ریسٹرچ کے کانٹیکٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ سی تک کا امپلیمنٹیشن پیس میں جاتا ہے اب امپلیمنٹیشن کے کچھ سوالات ہیں وہ ایڈرس کرنا ضرور ہے کیا وہ انوارمنٹ کو زیادہ دسارٹ کو نہیں کر رہا بس زیادہ سوالات ہیں جو انٹرنیشنل کمیونیٹی نے بھی اٹھائیں ہم اس کو ایڈرس کر دیں گے ہم اس کو ایڈرس کر دیں گے لیکن آپ جان لے دیں اس کو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو اسی وقتی ایڈرس کرنا پڑے گے ایسی وقتی دیٹیلز بات کرتے ہیں مالدین صاحب آپ کی ساتھ جو پہلی تھی اس کے روحے رہاں تھے جس سپیڈ کے ساتھ ہم نے جس مومنٹم کے ساتھ چلے اس سے آپ کے ساتھ بتاتا ہیں گے قوم کو کہ اس کو مطمئن ہونا صحیح نمبر وان نمبر ٹو چائنیز کے ساتھ تک مطمئن ہے سکر ایک چیز میں آپ کو کہوں ہم بیسے اتنی قوم جو ہے نا بہت سارے معاملات میں اپنے نیشنل کرکٹرسٹک کے عامل ہیں ہمیں جلد باز ہی نہیں کرنی یہ سی ٹیک ہے صحیح کا اکل پرامرسو صاحب نے کہ یہ جانا تیسری جانا اپرچنیٹی ہے پورے پاکستان کو آگے نکلنے اور پورے قوم کو جو بیائیوں سے زین میں تھا کہ پاکستان کے اندر پوٹنشنل موجود ہے اور اس کو ایک اکمومک پاور کی صورت میں اس ریجن کے اندر اور میرے خواہل میں یہ بہت بڑی اپرچنیٹی ہے اپرچنیٹی کو ان تامل کے ساتھ اویل کریں اور پلاننگ کریں اور جیسے کہ بھی افتیار دیکس آپ نے اور دکس آپ نے دونوں نے ذکر کیا کہ دوہزار تیرہ میں ہم نے ایمو جو سائن کیا چیزیں شیٹ اپ اونا شروع ہی ہیں اپریل دوہزار پندرہ میں جب چینیز پریزیڈنٹ پاکستان میں آیا دسپائٹو تمام ارگلز کے ان کا انٹریس کا لیول اتنا زیادہ تھا کہ دوہزار چودہ کے نومبر دسمبر میں اپرچنیٹی ہے ان کا بعد میں یہاں پہ جب ڈسٹرمیسز ہوئی ان کی ڈائجز بھی پاکستان ایک آسان ملک بھی نہیں ہے جو ریجل ہمارے کمپلیکسٹیز ہیں اور ہمارا جانا ہستاریکل پاسٹ ہے اس میں آسان بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ باہر کی کمپنیاں انٹریکٹر کر رہی ہوتی ہیں باہر کے انویسٹرز آتے ہیں تو دس دفعہ سوچ کے آتے ہیں جس طرح سے ہمارا اپنا انویسٹرز سوچ کے آتے ہیں تو ہمیں ذرا تامل رسارہ لینا چاہیے اس چینیز ایکسپیرینس کا کہ انہوں نے اپنے دفکل سیچوشن کو ایک بہتر جو ان اپورچنیٹیز میں کسی کرنے والے چینیز 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 آپ ار گاؤں میں چلے جائیں آپ شہر میں چلے جائیں آپ کو وہاں پہ ایک جو انہیں نئی دنیا نیا موڈل ڈیولپنٹ کا آپ کو ملے جائیں اور وہ سارا کنسنسس کے ساتھ ہوتا ہے اور جب تک آپ کے بھلک کے اندر وہ ایک نیشنل یونٹی نہیں آئے گی آگے آنے والے پانچ دس سال ایک سوچنے کا ایک سوال ہو کیا جاتا ہے کہ ہم ایک سوال ہو کیا جاتا ہے بہت زیادہ جو بہت زیادہ میرا سوال جو ہے وہ وہ وکیشنل ٹیننگ کو لے کر ہے وہ ہمارے اس لاعا حمل کو لے کر ہے کیا وہ ہم نے بنایا کیا ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے چین کیا جس کے بعد ہم سی پیکس سے اس طرح سے جیسے کہ ایس چینیز پر سانٹیفیکلی بینیفٹ لے سکے دیکھیں یہ ایک سنگل سیکٹر نہیں ہے ایکرہ پاکستان اور یہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس کے دو ایسا تک تو صرف اس کی ایمپلیمنٹیشن کا فیض ہے اس کے بینیفٹس سے بعد میں آنا شروع ہوں گے اب تک ہمارے بہت سارے پوجیکس اس طرح سے جانا ملکہ جو اگر آت میں ہم نے پہلا شک کو ریسیف کیا پورٹ ہمارا کمٹیٹ ہوا دوہزار پانچ میں لیکن آج تک ہو اپریشلائی ہو سکا ہے یہ سیٹک کی بدولت ہے ہی پاکستان کو اکتیسے پورٹ ہوا پاکستان کے اندر وہ پوٹنشل موجود ہے کہ اس ریجن کے اندر جو ریبالنسی ہو رہی ہے اس میں گوہدر کے بہت بڑا ہوتن ہے اس سے بہتر اور پر آسکتی ہے پھر دیکھیں نا آپ نقشہ کو دیکھیں پاکستان میں تو بالکل یہ پار فلان ساوٹ ویسٹرن آپ کا ٹاؤن ہے ہوا در ہے اب گواہدر سے جو اکمامک ڈیولپنٹ کا جانا کی روشنی آگے نکلے گی تلو اس کا امپیکٹ آئے گا آپ کے پورے مکران ڈیویزن میں پھر کلات ڈیویزن میں پھر پورے بلوستان کی آپ اگر سکول کی بات کرتے ہیں وکشنل ٹریننگ سینٹرز کی بات کرتے ہیں انفرسکٹر سے بن رہا ہے وہ نگر آ رہا ہے جی لیکن آفتر ورڈز ہم اگر ٹیکنکلی بات کریں تو ہمیں ٹیکنکلی بہنیفیٹس کیسے ملیں گے جب لوگل پرپیٹیشن کم ٹرین نہیں کر رہے ہیں جب چینے نے ہمارے بلکہ چینے کے ذریعے کام پہتے ہیں اندر کا فائدہ ہو رہا ہے ایسے کیوں گاز نہیں ہے آپ کو اگر گوادر کو آج کے 3 سال پہلے کہ گوادر کے ساتھ آپ کو کمٹیر کریں گوادر اپنے کالیم کی حوالے سے گوادر اپنے ٹیکنکل ایڈوکیشن کی حوالے سے گوادر اپنے ایمکلیمنٹ کی حوالے سے گوادر اپنا پر ٹھٹی کا انکم کی حوالے سے کافی آگے جا چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سردکل موڈل ہے جو پرسپیکٹیو سے کونٹسیکٹ میں دکھا جائے گا ہم یہ سی پیک کو اس طرح سے دیکھیں کہ سی پیک پاکستان کو لیڈ نہیں کرے گا جبکہ ایٹا اوٹا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان لیڈ کرے گی سی پیک کو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم پاکستان کو لیڈ کر رہا ہوں گے سی پیک سے یہ تو ہماری کوئی سٹیٹ ہے ہمارا سٹیٹ بڑھی گی ہمارا پاکستان کا پروٹنچل سی پیک سے بھی بڑھا ہے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہوگی میرا سوچنے کی ضرورت ہوگی اکثر confusion آ جاتی ہے میرا سوال دوگ صاحب یہ ہے کہ سی پیک پاکستان چائنا مل کے بنا رہا ہے چائنا پاکستان میں آ کے جو پروجیکٹ اس نے کرنے ہو وہ کر رہا ہے کچھ پاکستان کا بھی ہوں گا تھا اس میں پیزے ہم نے کرنا تھا اس میں ہم نے کیا کیا تھا جی ہاں اس کے اندر ہے اس کے دو کانٹیکٹ ہیں اس کا جو تہلا کانٹیکٹ ہے وہ ہی اسی کو دسپس دلے جائے وہ ہی کافی ہے دیکھیں روڑ بن جائے انڈسٹریلائزیشن ہو جائے اچھا بڑا نیٹرک ڈال جائے انفرسٹریکٹر کا اب کیا کرنا ہوگا اسے کنڈرٹ کرنا ہوگا آپ کی عوام میں یعنی کہ اچھی سوسائیٹی بنانی ہے پاکستان کی اچھی اکانومی بنانی ہے پاکستان کے اندر آپ کو اچھا human resource human capital چاہیے gender balance چاہیے ان تب کے لیے آپ کو PSGP سے finance کرنا ہوگا اپنی جوز کو اپنے اچھا education پچھنے کیا ہم نے ہمارا 10 billion ڈالر PSGP ہم نے development کی ہمارا سیکٹر ہے ہم اس کے 10 billion ڈالر پر لکھ جاتا ہے ایک جو آپ کو فکر کی طرف سے ایٹ کرنا چاہوں گا اور بڑاڑر کے کانٹیکٹس میں کرنا جب سیٹیک سٹارٹ نہیں ہوا تو پہلو PSGP میں شاید بڑاڑر کا جانا جو ٹوکیو کنٹیویشن کا وہ 200 سے 300 ملین سے زیادہ نہیں تھا آج صرف گواہدر سپیسیفک جو لوکل ہماری investment ہے پاکستان کی طرف سے investment ہے اور اس کا ارپے سال نے جا رہا ہے اس کا کسیم اکسی حوالے سے سیٹیک کے پروژیکٹس کے ساتھ اور گواہدر کے ساتھ development کا ہے پھر ہمارے پروپ کی جو پروژیکٹس ہیں وہ چکتیس بلینڈ روپیس سے زیادہ ہیں اور اسی طرح سے جب آپ پورے گواہدر شہر کا دیکھتے ہیں تو گواہدر شہر کے بھی اس وقت جو پاکستانی گورنمنٹ اور ٹونشور گورنمنٹ کی طرف سے جو investment ہے وہ پچھا سے پچھپن بلینڈ روپی پر منتھ کرتے ہیں یہ بریک کے بعد دیٹیل میں آ رہا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس بدلتی دنیا بدلتے حالات تاخلی امور اور بیرونی تالوہار کون دیہار کسی زندگی بابار نئی انسوبہ بندیاں یا خوابوں کے جار حکومتی پولیسیاں اور مسائل کے حل کی کلاش کس کی دو کس کے ہاتھ کریں گے ہم نشان دہی عوام سے ایوان تک اور ہوں گے غیر جانت دار تجدیے پروگرام نشان دہی میں تنیل سکار بھر پروگرام نشان دیکھ رہے ہیں ایک طرح ہم نے فوکس کیا اس سے پہلے جب سر نے ہمیں گنوایا کہ جو انویسمنٹ کا وولیوم ہے وہ بڑا یقینی طور پر بڑا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ ایک تو لوکل پوپولیشن جو میرا سب سے بڑا جو پرائم کنسرن ہے چونکہ بلوچستان کے حوالے سے جب بھی بات ہوئی فنڈز پہلے بھی دیئے گے بلوچستان کو لیکن لوکل پوپولیشن کے لیے ہم نے کیا کیا ان کی کپیسٹی بلڈنگ ہم نے کتنی کی اس سے پہلے اب اس میں یہ کہ آپ چاہنکان دیکھیں نمبر ون سی پیک کے تناظر میں دوسرا یہ کہ اب تک جو ہم نے اس کانٹیکس میں اپنے شہریوں کی کپیسٹی بلڈنگ کے لیگ کیا ہے کیا آپ اسے مطمئنے جو ہم نے اب تک کیا اس طرح اگر سی پیک کو آپ دیکھیں کہ کیا حاصل کیا ہم نے اب تک کہ ہی نظر آئے گا ہمیں کہ جو اگلی ہارویس کے پروجیکٹ ہیں آلٹرنیٹیب انرڈی کے چونسیس بلیون ڈالر کے اس میں اس سے کچھ دس ہزار میگا وارڈ کی پاور جنریشن نیشنل گریٹ کو سیر پاکستان میں مختلف انسپوں میں جس میں آلٹرنیٹیب انرڈی بھی ہیں کوئلے کی بھی ہیں سائیوال وارہ دوسرے دس ہزار میگا وارڈ کی انرڈی گریٹ کو ملی ہے پہلے مرلے میں ایکسیلنٹ پرفارمنس جہاں پہ آپ کو دس ہزار میکا وارڈ ایڈیشنل پاور جنریشن ارلی ہارویس پروجیکٹ کہ آپ کو ملی جو آپ کا پلان تھا اب سیکن میں ہم چاہتے ہیں کہ جوپ کرییشن ہو سیکن میں ہم چاہتے ہیں کہ بجلی کیونکہ مل رہی ہے تو سانے دین میں گئے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ایکسپورٹ ہو ایڈیشن ہو اُت کے لیے ہمیں اپنا ہیمنی سورس دولپن کرنا ہے ابھی ہم بڑے بڑے انیشنل اسٹیج پہ بڑے انیشنل اسٹیج کی اوپر ہم ہیمنی سورس دولپ کر رہے ہیں لیکن آپ کو اس میکا پروجیکٹ کے لیے جو آ رہے ہیں یا جو چائنیز کا سائنٹیفک وی اپ ورکنگ ہے اس پہ چون کرنے کے لیے ہمارے لوگ تیار ابھی تک نہیں ہوئے لینگوز کی ایک بیریئر تھا جو ورکرز کے لیے انہوں نے کہا تھا پانچ سو کے قریب بلکستان سے لوگ وہاں بھیجے گئے ہیں جو مختلف تاظرین میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ کوٹا کے علاقہ میاں گنڈی میں دو خودکش دماغیں اور فائرنگ ہوئی ہے اور ایف سی اہلکاروں نے فائرنگ سے ان خودکش حملہ آوروں کو ناکام بنایا جبکہ دوسری جانب تیسے دماغے کی بھی اطلاعات موصول ہیں اور یہ تیسا دماغہ ائرپورٹ روڈ پر پولس وین کو نشانہ بنایا گیا اس دماغے میں اور جو اطلاعات موصول ہیں اس میں پانچ پولس اہلکار شہید اور سات زخمیں ہوئے ہیں اس تیسے دماغے کے حوالے سے مزید اپڈیٹس لیں گے ہمارے نمائندے رانا شہزاد السلام ہمارے سے ٹیل فون لائن پر موجود ہیں رانا شہزاد السلام یہ تیسا دماغہ ہے جو ائرپورٹ روڈ پر ہوا ہے اور اس سے پہلے دو خودکش دماغے ہوئے ہیں کوئٹا کے علاقے میں یہ تیسے دماغے کے بارے میں بتائیے گئے اس کی نویت اور شدت کیا تھی اور زخموں اور شہدہ کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں جی مناظر پاک پوچ کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ جو تین آج کوئٹا میں ابھی تک جو خودکش حملے ہو چکے ہیں ایک جو میان گنڈی چیک پوست پر جو ایف سی کی چیک پوست ہے اس پر دو خودکش حملہ آوروں نے اٹیک کیا پہلے ایک خودکش حملہ آور نے جو چیک پوست کیا جو مین دروازہ ہے اس پر انہوں نے اپنے آپ کو آکے بلاسٹ کیا جس کے بعد آٹھ سے دس منٹ تک فائرنگ ہوئی اور دوسرے خودکش حملہ آور نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی لیکن سکیورٹی فورسز نے دونوں خودکش حملہ آوروں کو کسی بھی جو کاروائی سے پہلے ہی نشانہ بنا کے ہلاک کر دیا اسی دوران جو کوئٹا ائرپورٹ روڈ ہے وہاں پر ایک پولیس وین پر تیسرا خودکش حملہ ہوا جس میں آئی ایس پی آر کے مطابق جو ابھی ابتدائی اطلاعات موصول ہوئی ہیں پانچ پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں اور سات پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہیں اور زخمیوں کو فوری طور پر جو ہے پی ایم ایچ کوئٹا منتقل کار دیا گیا ہے جن زخمیوں سے پانچ کی حالت تشریشناک ہے اسٹیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کو جسٹرچ اپریشن جاری ہے جی بہت شکریہ اور آنہ شہزاز السلام آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے پانچ پولیس اہلکار کے شہید ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جبکہ سات زخمی ہوئے ہیں اور زخمیوں کو کوئٹا کے سی ایم ایچ ہستان میں منتقل کیا جا رہا ہے یہ تیسرا خودکش دھماکہ ہوا ہے کوئٹا میں اس سے پہلے دو خودکش دھماکے ہوئے کوئٹا کے علاقے میاں غنڈی میں اور ان دھماکوں میں خودکش ہم ڈاوروں کو سیکیورٹی فورسن سے جانب سے پارنگ کر کے حلاق کر دیا گیا اسی حوالے سے آنے والے بلٹنز میں مزید بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے فلحال پیٹی وینیو سے یہ تھی تازہ ترین ہم پہ ایکشین ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہو وہاں پہ اچھا بزنس انوائرمنٹ موجود ہو دیکھیں نا میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم ایک دفکل کنٹری سے آگے چل کر ایک وائدرینٹ اور فارورڈ ڈوکنگ کنٹری بننے کے پروسس میں بلکل انیشل سٹیج پر ہے اور ہمیں صبر و تحمل کا بہت ازار کنا پڑے جو بجائے کے جانا ہم اپنا ذوقت زائے کر دیں نکتے نکالنے میں سب سے پہلا تو ٹائم ڈان ہوئی ہے جو کہ ہم نے سیتا کے کونٹیکس میں اگری کیا ہوئے دونوں گورنمنٹس نے کہ دوہ دار تیس تک ہمیں بیسک انفرسٹرکچر جو ریکوائیڈ ہے ایک لانگ ٹرن ٹریڈ اینڈ بزنس کی جو کلیبریشن کے لیے اس پر میں لے داؤں کرنا ہے اور میرے کال میں پھر آپ جب سپیچلک جاتے ہیں پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ہر ایک پروجیکٹ کا اپنا ایک ٹائم لین اور کئی اکثر جو پروجیکٹس اب تک امپلیمنٹ ہوئے ہیں وہ اپنے ٹائم لین سے بلکہ کئیوں نے پہلے جو نا کپلیٹ کر لیے پورٹ کالکم کا جو ہمارا ہے دیکھیں نا اب شروع میں جو پہلا پورٹ فولیو ہے پورٹ سکس بلین کا اسی طرح سے وہ باب میں پھر در انانس ہو گیا پھر پی سکس بلین کا اور یہ جو پورٹی سکس ہے پھر پی سکس بلین ہے پھر پی سکس بلین ہے پھر پی سکس بلین ہے یہ وہ انویشمنٹ ہے جو کہ آپ باقیدہ سے چینیز گورنمنٹ کے طرح سے یہ بڑے جو ہیں ان کے یہ ایپی پی کے انویشمنٹ کر رہے ہیں اس کے لیوے اور بہت ساری کمپنی آ رہے ہیں اگر اس انویشمنٹ کو آپ ایٹ کر دیں اور پاکستان کی طرف سے جو انویشمنٹ ہو رہی ہے تو اب تک سیپیک کا سائز یہ تو میرے خلی میں بلین لیوز گوڈر کو بھی ایک چینیز بزنیس سنٹر بنے جہاں پہ میں نے آپ نے بیٹھ کے ہم نے پرگیم بھی جایا تھا چھے مہینے کے اندر وہ چینیز بزنیس سنٹر نہیں ہے یہ بزنیس سنٹر آفو گوڈر فریزون اوکے اکی 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 ہم نے کونی بنایا ہے وہاں پہ کوئی ہمارے بھی بنے ہوئے اس کے ساتھ جوانا فیڈل پی ازیتی سے 1.7 بلین کا جوانا بہت بڑا گوڈر پورٹ آتورٹی کا جوانا کمپلکس بنے جا رہا ہے ابھی زیرت آمی ہے اس سال کے آفنے جب آپ آئیں گے تو آپ کو اس طرح کی تین امارتیں ملی ہوئے ملیں گے جو پاکستان بنا رہا ہے جو پاکستان بنا رہا ہے اوکے اس کو گواغر پورٹ آتورٹی میرا اہدارہ بنا رہا ہے جب سب آپ جو ٹیکنیکل جو سائنٹیفک میتھرڈ ہے چائنہ کا اس کی کیسے جو ہیں وہ ٹیکنیکل ہیمین رسورس کا ہی فرمولا ہے جو کچھ چائنیز سے میری بات ہوئی تھی تو اس کے چائنیز نے ایکسپین کہتا ہے میں نے کہا بتائیں تو میں نے کہا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی ہمین رسورس ملے جو ٹیکنیکل ہو اور وہ پھر پاکستان کو بھی ڈبلپ کرے اور ہمیں بھی سپورٹ کرے ہم بھی کچھ یہاں پہ کام کرنے کے لئے ہیں تو دیکھیں پاکستان کے اندر تھا نیشنل اسکل اسکل اسٹریڈیجی کے طور پر ایک پالیسی تھی جو 2009 سے 2013 تک بنی اور 2013 کے بعد تو ریبائی بنی ہم نے یورپی اینڈین سے کوئی درانٹس لیے تھے آپ کو پاتا ہے پورے ویس کے اندر اس تب نیگیٹیف گروہ پیٹ چل رہا ہے ویس کو بھی اس بات کی فکر لاکھ ہوئی ہے کہ نیگیٹیف گروہ پیٹ کی وجہ سے ان کے پاس بھی ہمین کیاپیٹل کرم ہے پاکستان کے اگر آپ کچھ اچھا بنا سکتے ہیں ہم ہم امپورٹ کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور ریمیٹنسیز بھیج دے گا پاکستانی نمبر ون پاکستانی سوچھے جی ہوں ہم نے اندر ایسا اچھا پڑھا لکھا بچہ نہیں ہی ہمارے پاس human capital نہیں اب option best technical skills کا ٹکنی کل اشکل ہے ٹکنی کل ایڈیوکیشن ہیں ٹکسٹیل کی ایک ٹکیشن ہے اور دیگر ایڈیوکیشن ہے جو انٹرنیشنل بنچ مارکنگ جو پر جڑی بھی ہو آپ نے چکییییییییییییییییییییییی جب کیا ہے نئے صفیح سے ہم چاہتے ہیں کہ چیف ٹی سکر ہی چلی جائے دو طریقے سے ہم بڑھا سکتے ہیں لیکن نیلی یہ ہے کہ ایک سپورٹس کیسے بڑھائیں گے ہمارے ملک کے اندر ایکنومک ایکٹیوٹی بڑھے گی چانسز ہیں کہ ایکنومک ایکٹیوٹی بڑھ سکتی ہے لیکن کم ہیں چونکہ آپ چینیز بزنسمن کو بھی انوالف کر رہے ہیں اس کے اندر this is not a technical thing ہمیں پتا ہے کہ چینیز بزنسر آئے گا جب ہم ایکنومک زونز کے اندر جا رہے ہیں آؤٹروٹ ہوگا آؤٹروٹ ہوگا بڑھنڈے کہ ایک نیگٹیوٹی بڑھنڈے کہ ایک نیگٹیوٹی بھی تو آ سکتا ہے اس کے لئے ٹھیک یہ وہ نیگٹیوٹیوٹی بڑھیں اس کا جو ریشو ہوگا وہ بہت کم ہے یہ پلاننگ نے بھی اس کے پر کام کیا ہے گورنمنٹ آف سندھ نے بھی اس پر کام کیا ہے اور یہ نمبر پورکاست کر لیا گیا ہے جو انکرنگ ہیں وہ آگ گوانگ سے بہت یعنی کہ اس کا ڈیفرنس ہے اور پھر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب انرڈی پلکک کر جائیں گے چیلے پہ چھواری لیبر اگر ڈیٹھ ٹو میں چائنیز کو یہاں پہ ملے گی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وولیوم کم ہے اس کا وولیوم اس لئے کم ہوگا یہاں پہ بڑھے گی جو کہ انس لیبر کی امرال ہمیں افیشنٹی جا کٹ کرنی ہے یہ جو ہمارا اٹھٹیٹیوٹ اٹھٹیٹیوٹ انکہ ہماری افیشنسی تیجھ اپنے ملک میں وہاں تو ویجز بڑھیں ہیں لیکن اگر وہ چارسو دے رہے ہیں تو اس سے نائنٹی فائس پرسنگ دو آؤٹپٹ لے رہا ہے ہمارے ہاں جو ہے دیر سو منیموم ویجز ہے ہمارے ہاں بھی افیشنسی ہے لیکن انکہ قریب نہیں ہے ہمارے ہم نے اپنا افیشنسی آؤٹپٹ بڑھانا ہوگا میں ایک چیز میں نہیں چاہوں گا کہ وہ بھول گیا ہے کہ وہاں پہ ایک اور جو چیپ میسٹر سندھ کا ایک سائشن تھا شہباز شریف کے بعد انہوں نے پنجاب کی بیٹرین پریزنٹیشن دی سائیوال پروجیکٹ دوسرے پروجیکٹ جو ہوئے ان کی انہوں نے ایک سٹوری بتائیں سکتے ٹائن سے زیادہ جلدی کر دیا پھر سندھ کی جو چیپ میسٹر مراہ و لیسان انہوں نے تھرچ سٹوری کی جو سٹوری بتلایا اس کو لوگوں نے بہت زیادہ پتن کیا انہوں نے یہ بتلایا کہ جی انشاءاللہ ہم خیلی بندر کے اب یہ گولڈ جو کالا سونا ہے ہنڈرین سیونٹی سائیب بیلین ٹان جو سعودی عرب ایران کے ریزرپ سے زیادہ ہے ہم ایک سپورٹ کر سکیں گے ہمارا پہلی مائننگ ہو چکی ہے ہمارا پروجیکٹ جو ہے کول کے وہ تھرک کول کے پروجیکٹ سے انشاءاللہ یہ پروجیکٹ ہمارے انگلوں کے جسی میں بات کروا رہا ہے تو 2019 میں جس کی پروجیشن تو ان لوگوں نے جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے انشاءاللہ باہر کے لوگ بھی تھے کھار کول کے اوپر انہوں نے خط سوارہ انٹریسٹ لیا کہ جی یہ ان کا لوکل اپنا کیونکہ اب پک پاکستان نے جنہی پولیسی ہے اس میں امپورٹڈ کول کے پروجیکٹ کو ایک اے دو جب دور الاو کریں کریں اس کے بعد بند کر دیا انڈیجینس آپ نے رامیٹیل یوز کرنا ہے فیول والا جو ہے جو کول ہوگا تو یہ تمام خوش آئین بات ہیں جن کو وہاں کے لوگوں نے دیکھا دے کہ جو میسیج بڑے واضح ہیں جو کنفیوڈی میں تو ضرور کہہ کے جاؤں گا پہلی تھی کہ اس سے یہ لوگو کہہ رہے تھے کہ جی پولکل انستیبلیٹی میں آتھ کل ذرا سا کچھ کمی ہے یا ایران اپنے حکمت آئیے تو وہ ڈیل کرے گی وغیر سی پیکس میں ہمیں ایک زبان کل دیکھنے کو میری اہمیں پیس کیا ہے کہ کچھ جگہ آپ کے پیسے ہماری جو سٹینڈر ٹائم لینٹ سے جلدی بلیار ہوئے ہمیں ایک بارشت واضح یہی دینا ہے کہ سی پیکس میں ہمیں اٹھے اتنے بٹ نہیں ہیں سی پیکس میں دونوں سائٹ سے کیونکہ دونوں کے لئے اور ریجIONال ممالک کے لئے یہ بن بن mite situation ہے بلکو سہی دلکو سہی سی باتت pixels şöyle ہاں بے کے تھے imperمou تک دو ریکنی ہوئے ہے جو نہیں ہے uitن پر مشکل ڈیٹیل دے ڈٹیل ��، zwei سن ساتھ پر پچک است ٹھیک ہے that is there وہ already under implementation ہے اور city master plan اگست 2008 رہا ہے ٹھیک ہے یہ complete ہو جائے گا اور اس کے بعد پر اس کی implementation سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے